نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ کا بتا تھپلیال اور چار بجے کے بلٹن کی شروعات اب کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ اور وہ ہے کورونا سے جڑی ایک سو ترسٹھ دن بعد دیش میں کورونا کے کیسز چار ہزار چار سو کے پار چلے گئے ہیں پچھلے چوبیس خنٹوں کی بات کرے تو چوبیس خنٹوں کے دوران پندرہ مریضوں کی موت بھی ہو گئی ہے کورونا کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے کورونا ایمپاورٹ روپ کی قریب آدھے گھنٹے بعد اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے اتنا ہی نہیں بیٹھک میں کورونا کے نئے ویریانٹ کے میوٹیشن اور ویکسین کوریج پر خاص طور سے چرچاب ہی ہوگی اس کے ساتھ ہی دیش کے ہیلتھ انفرسٹرکچر کی تیاریوں کی بھی سمکشہ کی جائے گی تو اس وقت کی بہت بڑی خبر جہاں پر بس آدھے گھنٹے میں ہی سمکشہ بیٹھک ہونے والی ہے اور جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ڈیٹس کا آنکڑا بڑھ رہا ہے یہ واقعی کافی چنتجنک ستھی معلوم ہوتی ہوئی سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی لئے سمکشہ بیٹھک ہوگی اور سمکشہ بیٹھک میں تمام پہلوں پر نظر دی جائے گی کہ کوویڈ کے بڑھتے کیسز سے نپٹنے کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور جو میوٹیشن ہو رہا ہے وہ میوٹیشن کتنا خطرناک ہے اور اب اس پر تمام ڈیٹیلز ہمارے ساتھ وستار سے ساجہ کرنے کے لیے ہمارے سہیوگی سمیر دکشت بھی جڑ گئے ہیں سمیر یہاں پر کورونا کے بڑھتے معاملے ایک بار پھر سے چنتہ بڑھا رہے ہیں فکر بڑھا رہے ہیں یہ بتائیں سرکار الرٹ تو دکھائے دے رہی ہے لیکن کیا کچھ تیاریاں ہیں کہ اندریس واسطر منتری منسو منڈاویا نے کورونا سے گھبرانے کی بجائے الرٹ رہنے کی بھی بات کہہ دی ہے کوویڈ ایمپاورڈ گروپ کی میٹنگ کا جو اجنڈا ہے اس کے بارے میں بتائیں کچھ دیش میں کوویڈ کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور جس تیجے سے یہ کوویڈ کیسے بڑھ رہے ہیں اس نے سرکار کو چنتہ میں ڈال رکھا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار ہجا سے زیادہ کوویڈ کیسے دیش پھر میں درج کی گئے ہیں چار ہجا چار سو پہتیس کوویڈ کیسے دیش پھر میں درج ہوئے ہیں اور اگر پوزٹیویٹی در کی بات کرے تو ڈیلی پوزٹیویٹی در اس وقت تین پرتیشت کا آکڑے کو پار کر گیا ہے قریب قریب ساڑھے تین پرتیشت یہ آکڑا درج کیا گیا ہے جبکہ ویکلی پوزٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ 2.79% پہنچ گیا ہے پوری دیش پھر میں اس وقت ٹوٹل کوویڈ ایکٹیو کیسے کی سنکھیا 23000 کے آکڑے کو پار کر گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار چنتیت نظر آ رہی ہے اور جس تیجی سے کوویڈ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائی کہ اس کے پہلے جو ہے یعنی کہ کل سے پہلے جو 24 گھنٹے تھے اس میں 3038 کوویڈ ماملے درج کیے گئے تھے اور اگر ابھی لیٹیسٹ فگر آپ دیکھیں 4435 کوویڈ کیسے کا تو یہ پچھلے قریب قریب 6 مہینے میں اب تک کا سب سے زیادہ ایک درج کیا گیا آنکڑا ہے جو تیجی سے بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان تمام چنتاؤں کے بیش میں کوویڈ ایمپاورڈ گروپ کی آج ایک اہم بیٹھک شام ساڑے چار بجے ہونے جا رہی ہے سوطروں کی مانے تو یہ کوویڈ ایمپاورڈ گروپ کوویڈ کی موجودہ دیش پھر میں کیا ستھیتی ہے اس کی سمکشہ کرے گی ویکسین کبریج کا کیا آنکڑا ہے وہ اس کو سمکشہ کرے جائے گا اور ساتھی ساتھ جن جلوں میں جن راجیوں میں کوویڈ کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں وہاں کوویڈ کو لے کر کے اور کیا کچھ پروہاوی نیتی یا قدم اٹھا جائے سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ کی جائے گی شکریہ سمیر تمام جانکاری کے لیے اور جیسے یہ بیٹھک شروع ہوگی ہم لگاتار درشکوں کو اس کو لے کر تمام اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے لیکن فلحال آگے بڑھتے ہیں اور آج بازار میں جو کاروبار ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں بازار آج لگاتا چوتھے کاروباری دن تیزی کے ساتھ بند ہوا ہے نفٹی ایک سو انسٹھ انگ چڑھ کے سترہ ہزار پانچ ستاون کے پار بند ہوا ہے نفٹی کے پچاس میں سے سیتیس شہروں میں آج ہم نے بڑھت دیکھی سینسیکس پانچ سو تیراسی اور نفٹی بانک کی بات کریں ایک سو چھ آسی انگ تیزی پر بند ہوا ہے نفٹی ایف ایم سی جی سیکٹورل گین کے معاملے میں سب سے آگے رہا ہے اور اس میں آج ہم نے دیکھا لگ بک ایک پوائنٹ چار پرسنٹ کی تیزی بھی دیکھی گئی ہے میٹ کپ انڈیکس یہاں پر فلات اور سمال کپ میں لگاتا چوتھے دن ہم نے بڑھت پر کلوزنگ ہوتے ہو دیکھی ہے نفٹی آئیٹی انڈیکس کی بات کریں لگ بک ایک پوائنٹ دو پرسنٹ کا اچھال دکھا دن پر بازار میں حلچل کیسی رہی ہے اور کیسا کاروبار رہا ہماری سہیوگی پریانکہ اوپل آنند بتا رہی ہے سہیوگی پریانکہ اوپل آنند بتا رہی ہے بڑی مووو دیکھنے کم لی جو دوسری بڑی مووو تھی وہ تھی انڈرڈی پیکس کیونکہ کروٹ پھر سے ایک سرچ پر ہے اور ونٹ فال ٹاکس کو گھٹا آیا گیا تو تھوڑے سی کنفیوسٹیس ٹریٹ تھے لیکن کلیرلی ونٹ فال ٹاکس کے جو بڑا فیشری ہیں ریفائنریز ہوں حالانکہ ریلائنس کا بہت بڑا کانٹریبیشن نہیں آیا لیکن آپ دوسرے سپیسز سے مووو دیکھ رہے تھے اور اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کے نیوز پیس ٹریگرز تھے اس میں پاور ہو سنگل لارجسٹ ریونیو آرڈرز ہوں آرڈر بک انفرہ سپیس سے ہوں تو یہ کچھ بڑی پرویلنٹ تھیمز تھی جو آج بازار میں کلیرلی دیکھ رہی تھی گینرز کہاں کہاں تھے لینٹ آرڈر بک کا بھی ایک ریزن ہے اس پہ اور اس کا ایک بڑا کمپوننٹ انرڈی پاک سے بھی آتا ہے کروڈ جب تیز ہوتا ہے تو یہاں پریبے ایک سپیکٹیشن ہوتے ہیں کہ ان کو آرڈر بک زیادہ ان کو آرڈرز سٹرونگ ملیں گے سو ایلنٹ انفرہ سپیس یہ سارے بزنگ تھے دوسرے جو نفٹی گینرز تھے اس میں ایج دی ایف سی ٹوینس ایج دی ایف سی بینک کے شاندار بزنس اپڈیٹس آئے سیمنٹ کاؤنٹر تھے پھر سے آپ کو گراس سم الٹرہ تک سیمنٹ یہاں پر مووو دیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ دیفنسیف بیٹس کے کچھ نیمز لائک اچیو ایل فارما میں سن فارما یہاں پر بھی سٹرونگ بائنگ دیکھنے کو ملی میٹ کیاپ میں بات کریں تو آپ کو آئی ٹی نے بھی کمباک کی آج چاہے وہ لارچ کیاپ آئی ٹیز ہوں اس کے کمپاریزن میں میٹ کیاپ آئی ٹیز زیادہ چلے ایلٹی ٹی ایس ہو کفورج ہو ان فاکٹ فارمایٹ سمال کیاپ میں سائنٹ ہو سائنٹ کی ایک نیوز کا ٹرگر تھا ان کا جو ایک آئی پی آن ہے اس کو سی بی سی بی سے منزوری ملی اور اس کے چلتے وہاں پر بھی ایک مووو دیکھنے کو ملی لوسرز کہاں کہاں تھے آج آج آٹو پیکٹ کمپلیٹلی لگاٹ تھا لیکن آٹو آنسلری نہیں تھا آٹو پیکٹ جہاں پر مندے کو انہیں اچھی مووو دیکھی آئیشن موٹر ایم این ایم ماروتی یہ لگاٹ تھے اڈانی سٹاکس لگاٹ تھے اور ان فاکٹ انڈسن بانک جیسے سٹاکس بھی لاسٹ آر میں جا کر نیگیٹی ہوئے ان کے بزنس اپٹیس بھی آ لیکے اچھے آئے تھے فیڈرل بانک جیسے سٹاکس بھی وہاں پر بھی اچھے اپڈیٹس آنے کے بعد بھی لگاٹھے تو HDFC ٹوینس چلے تھے سارا بانک نہیں چل رہا تھا پی اے سیو نہیں چل رہا تھا پبلک سپیس بانک پرائیوٹ سپیس بانک کی سٹاکس چل رہے تھے دوسرے جو سٹاکس آپ کو لوسرز آج دکھائی دیں اس میں شوک لیلن جیسے کاؤنٹرز لوسرز آٹو پیک لگاٹھا کلیرلی پی بی فنٹیک جہاں مووووڈ الڈیеш چل رہی تھی وہاں پرو프ٹ بکنگ تھی فیڈرل بینک کے اگر سمول key پر مووووڈ بازار ایک ریزیسٹنس زôn کے پاس بند ہوا ہے بائنگ بائنگ نفٹی با ایک تالیز ازار بائنگ ساتھ نفٹی سب بی اگر وہی رہتا ہے تو بازار میں ایک چیئر دکھ سکتا ہے چلیے تو یہ تو تھا بازار کا پورا آج کا راؤنڈ اپ لیکن بازار کے دگر جب کیا کہہ رہے ہیں انویس کو مچھل فنڈ کے سی آئیو تاہر بادشاہ کا کہنا ہے کہ اس سال بازار دائرے میں رہ سکتا ہے نویشکوں کو بانکنگ مینوفیکچرنگ انفرا میں نویش کی نئی رن نیتی تلاشنے کی ضرورت ہے انڈیا کے لئے شاید دکت کچھ حد تک اب سال بس سال کم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارا اگروں ایمپورٹ سبسٹیوشن اور لوکلائزیشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے پیچھے کچھ سالوں میں وہ ہمارے لئے ایک شیلڈ بن کے ایک ڈھال بن کے سامنے آ رہا ہے تو from the perspective کہ اوئل اگر سوڑ دولار کر دیاتا ہے تو دیفنیٹلی تھوڑا سنٹیمنٹ پر اثر گرے گا لیکن کرنٹ اکاؤن مجھے لگ رہا ہے جو اب جانتے جو سکتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے آنکروں میں کی سرویسز ایکسپورٹس جو ہے اور سوفیر ایکسپورٹس جو ہے وہ چالیے تو یہ ایکسلوزف بادشریت میں تاہیر بادشریت آپ کو ریکمینڈیشن دیتے ہوئے لیکن ہم آگے بڑھیں گے سال دو ہسار تیس کی پہلی چھماہی میں ایمفی کیاٹگری میں کئی بدلاف کی سمبھاونا ہے اور کیا بدلاف یہ ہو سکتے ہیں سیئرگی شرط دوبے بتا رہے ہیں جی بالکل ایمفی کی جو ہے سیمی آنوال کیاٹگریزیشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے آپ کی سیکنڈ ہاف کیلنڈر ایر ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے لیے دیکھا جائے تو اوفیشیل لسٹ آنے والی جولائی کے پہلے ہفتے میں اور یہ لاغو ہوگا بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں آگست سے لے کے اگلے سال کے جانوری تک یہ نوواما کا ریپورٹ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیٹیگریزیشن کے کارن کوئی انفلوز اور آؤٹفلوز ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے لیکن کون سے یہ اہم سٹاکس ہے جو فوکس میں رہنے چاہیے آپ کے ریڈ آر پر سب سے پہلا آتا ہے جو لارج کپ انٹرنس کون ہو سکتے ہیں یہ انکلوڈ کرتے ہیں جندل سٹیل بانکنگ نیم جیسے کی پین بی کینرابانگ اتیادی سٹاکس لیکن کچھ سٹاکس ہے جو بورڈر لائن سٹیٹس پہ بھی لارج کپ ہو سکتے ہیں منہ ان کے چانسز ففٹی ففٹی ہیں مان لیجیے جو انکلوڈ کرتے ہیں ٹی ویس موٹر اور یس بینک اس کے علاوہ اگر سٹاکس کی چھوڑے کم ہے مٹ کپ ہونے کے لیے وہ ہوتے ہیں ٹرنٹ اور میکرو ٹیک ڈبلپرز لیکن کچھ سٹاکس ہے جو سمال کپ سے مٹ کپ سپیس میں آیا سکتے ہیں اس اے کٹیگری وہ انکلوڈ کرتے ہیں بانکنگ نیمز جیسے کی پنجاب سندھ بانک بانک آف مہاراسترہ کاربور انڈر یونیورسل اور لیکن کچھ بورڈر لائن نیمز بھی ہے جو اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جو انکلوڈ کرتے ہیں آئی فل فائنانس فیکٹ آئر بھی انفرا لیکن کچھ سٹاکس ہے جو مٹ کپ سپیس سے جو ہے سمال کپ کا ڈیفنیشن میں آ سکتا ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے پیرامل فارما نیپون لائف فائن اورگانک انڈسٹریز اور اس بورڈر لائن کے اگر مومنٹ کی بات کریں جس کے چانسز ففٹی ففٹی ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہیں جیلیٹ انڈیا اور بلوڈ آٹ ایکسپریس آگے بڑھتے ہیں سرکار اگلے پانچ سال میں ڈھائی لاکھ میکا وارٹ کی رینویوبل شمتہ جوڑنے کا پلان کر رہی ہے دوہزار اٹھائیس تک ہر سال پچاس ہزار میکا وارٹ کی رینویوبل شمتہ ستھاپت کی جائے گی اور کیا کچھ ہے اس خبر میں خاص ہمارے سیوگی پرکاش پریادرشی بتا رہے ہیں دیکھئے دیش میں رینوبل اینجی کپیسٹی میں بڑھوتری کرنے کے مقصد سے سرکار نے رینوبل اینجی پروجیکٹ سے سمبھندیت کامپریہنسیب پلان کی گھوشنا کی ہے جس پلان کی گھوشنا کی ہے اس کے حساب سے اگلے پانچ سالوں تک ہر سال پچاس ہزار میکا وارٹ کپیسٹی کے رینوبل اینجی پروجیکٹ جہیں اس کے لیے بیڈ انوائٹ کیے جائیں گے دوہزار اٹھائیس تک ڈھائی لاکھ میکا وارٹ کپیسٹی کے جو رینوبل اینجی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے سرکار بیڈ انوائٹ کرے گی اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دراصل یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سرکار کا مقصد یہ ہے کہ دوہزار تیس تک پانچ سو گیگا وارٹ رینوبل اینجی کپیسٹی جو ہے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے اور اسی کے دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے یہ پلان تیار کیا ہے اس میں یہ ضروری ہوگا کہ ہر سال جو پچاس ہزار میکا وارٹ کی کپیسٹی جو بیڈ انوائٹ کیے جائیں گے اس میں یہ ضروری ہوگا کہ کم سے کم دس ہزار میکا وارٹ کپیسٹی کے وینڈ پاور پروجیکٹس ہوں گے اس کے لیے بیڈ انوائٹ کرنا ضروری ہوگا جہاں تک ویتواش 2023-2024 کا سوال ہے اس کے لیے یہ پلان تیار کیا گیا ہے کہ پہلی دو تیماہی میں تیس ہزار میکا وارٹ کپیسٹی کے رینوبل اینجی پروجیکٹس کے بیڈ انوائٹ کیے جائیں گے اور تیسری اور چوتھی تیماہی میں بیس ہزار میکا وارٹ کپیسٹی کے بیڈ انوائٹ کیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سیکی، انٹی پی سی، انہ پی سی اور ایسی وی این لیمیٹیڈ جیسی جو کمپنیاں ہیں ان کو ایمپلیمنٹنگ ایجنسی کے طور پر نکت کیا گیا ہے یہ کمپنیاں جو ہیں ان پروجیکٹس کے لیے بیڈ انوائٹ کریں گی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دیش میں جو رینوبل اینجی کپیسٹی ہے وہ قریب 179 گیگا وارٹ کی ہے اور جو ٹارگٹ ہے 2030 تک وہ 500 گیگا وارٹ ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے منسٹری نے یہ پلان تیار کیا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2030 تک سرکار اس ٹارگٹ کو حاصل کر لے گی آگے پڑھتے ہیں بانگلیرو میں گھروں کے کرائے میں زوردار اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو کرائے لگ بگ دگنا ہو گیا ہے اور کیا کچھ وجہ ہے اس کے پیچھے سیوگی واماکشی سمجھا رہی ہے بھارت کا سلکون ویلی یعنی کہ بانگلورد فوکس میں ہے کیونکہ یہاں پر رنٹس جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان فاکٹ پچھلے سال کے اگر سٹارٹ سے ہم کمپیر کریں تو رنٹس ہے جو ہومونہز چارج کر رہے ہیں وہ ایکچولی نیلی ڈبل ہو چکے ہیں اب کانٹری کا ہوتیس ریسیدنشل مارکٹ بن گیا ہے بانگلورد ان فاکٹ لینڈلورد سب سے ہائیس پروپورشن ان کا پروپیٹی ویلیو رینٹ کی روپ میں چارج کر رہے ہیں اور اس کا ایک مکہ کارن ہے شورٹیج آف سپلائیں اگر ہم دیکھیں تو کنشٹرکشن بانگلورد میں ہالٹ ہوا تھا پینڈیمک کے دوران اور کوارٹر ون میں اگر ہم دیکھیں بانگلورد کے جو لانچز تھے وہ بھی تھوڑے میوٹیٹ تھے قریب 13,560 رسیدنشن یونٹس انہوں نے لانچ کیے تھے جو year on year basis پر صرف 3% کی year on year uptick تھی مگر اگر ہم یہ مومبائی جیسے شہر سے compare کریں مومبائی میں ہم نے دیکھا تھا 58% کا jump دیکھا تھا لانچ پائپلائن میں تو دیفنیٹلی سپلائی سائٹ پر تھوڑے constraints ضرور نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک ریزن ہے بانگلورد کے بڑھتے رنٹس کے لیے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بانگلورد قریب 1.5 ملین ورکرز کو ایمپلائی کرتا ہے وہ کافی اچھی کمپنیز میں کام کرتے ہیں یہ سارے انجنیرز جسی کی گوگل ایمیزون گولمن سیکس اور ایکسینچر اور یہ جو پاپلیلیشن تھی وہ پینڈیمک کے دہران ڈسپرس ہوئی تھی لوگ اپنے گھر لوٹ چکے تھے اور ریموٹ ورکنگ انوائیمنٹ میں کام کر رہے تھے مگر اب ہم دیکھ رہے کہ بانگلورد کی ایکنومی اور پرائیوٹ سیکٹر میں پاپس جان آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان فاکت لانگلورد نے جو رینٹ کوایا تھا ان اس دہران وہ وہ ریکوب کرنا چاہ رہے ہے اور ان فاکت یہ شورٹیج کے چلتے وہ اپنے آپ کو ایک سیلرز مارکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور نوٹ جس بانگلورد ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہی دیش بھر میں یہ رینٹل ییلز باؤنس پاک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بانگلورد میں دیکھیں قریب 3.9% تک بڑھ گیا ہے 2022 میں 3.4% میں تھے 2020 میں ممبائی میں گرگاؤں میں نیو ڈیلی پونے یہ سارے ہی شہر اگر ہم دیکھیں یہاں پر بھی کافی اچھا ریکووری نظر آ رہا ہے رینٹل ییلز کے طرف اور اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے ساؤھ پیسٹ ڈیولپرز کو کیونکہ کیا ہو سکتا ہے بڑھتے ییلز کے چلتے بڑھتے ییلز کے چلتے انہیں انسینٹیوائز ہو سکتے ہے وہ گھر خریدنے کے لیے انفاک quarter 1 2023 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بانگلورد کے جو ہوم سیلز تھے وہ 15,660 یونٹس پر تھے جو 16% کی year on year اپٹک ہے تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سو ساؤھ پیسٹ کمپنیز ساؤھ پیسٹ ڈیولپرز ان کو فائدہ دیکھ سکتا ہے جیسی سو بھا بریگیٹ پریشٹیج کوڈریش پوپٹیز مہندرہ لائف سپیس اور آدمین سمارٹ سپیس ہم آگے پڑھیں گے کینڈریم منتری جوتیات سندھیا نے راحل گاندھی کی سدستتہ جانے پر جاری کانگریس کے ہنگامے کو لوگ تنتر سے کھلوار بتایا ہے سندھیا نے کہا ہے کہ راحل گاندھی کانون سے اوپر نہیں ہے پہلی بار کسی کی سوستتہ رد نہیں ہوئی ہے لیکن سنسط کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے وہیں سندھیا کے بیان پر کانگریس ادھیا ک شمالکہ جن کھڑکے نے کہا ہے کون کس پر دباب ڈال رہا ہے یہ سمجھ نا چاہیے دیش میں جو گتی ودی پرموک وپکشی پارٹی اور پرموک وپکشی پارٹی کے نیتا راحل گاندھی جی کی رہی ہیں ان پر آپ کے سمکش کچھ تتھی میں رکھنا چاہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے شری راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے جہاں ایک طرف نیعت تنتر پر دواب اور دھمکی کی وچار دھارا کے ساتھ کاری کیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی ویقتی گت کانونی لڑائی کو ایک لوگ تنتر کی کانونی لڑائی کے روپ میں پریشت کرنے کی کوشش کی ہے اسے ایک بات تو ستاپت ہو چکی ہے کی کانگرس پارٹی اس دیش میں لوگ تنتر کے ساتھ کھلوار کرنے میں اور نئی لو پر جانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی راہول گاندی جی کو لائٹننگ سپیڈ میں ڈس کالی فائی کیا گیا اور گزرات کے ایک میمبر اپ پارلیمنٹ کو تین سال کی سزا ہو گئی تھی اس کو سولہ دن میں اس کا پورا ڈس کالی فیکیشن کا رد کرا کے اس کو پارلیمنٹ اٹینڈ کرنے دیا تیلنگانہ میں سس سی پیپر لیک ماملے میں پردیش بھاچپا ادھیاکش بندی سنجے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بندی سنجے کو کل دیر رات پولیس نے قریب نگر ستھت ان کے گھر جا کر گرفتار کیا وہیں بھاچپا سمرتھکو اور پولیس کے بیچ ٹکرا بھی ہوا جس کے بعد بیجے پی کے کئی نیتاؤں کو پولیس نے راست میں لے لیا وہیں پولیس نے جنگاؤں میں ویروت کر رہے بیجے پی کے کارکر پر لاتھی چارج بھی کی تیلنگانا بیجے پی چیف سنجوے بندی گرفتار یہاں پر ہوئے اور راہے ایک سانسط چل رہے سانسط کا کچھ نام سے سانسط چلتے ہوکر تورنتو آریس کے باد انفرمیشن دینا کیون وارس کیا باتانا چاہیے کیون کیون کیا کیا ہونے والا تھا یہ کچھ نہیں بتایا ابھی تک رات میں لگ بگ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آریس کیا ابھی تک دی نہ آم جنتا کو باتا ہے نہ کوٹ کو باتا ہے نہ پارت جو سنجائی کو سنجائی جی کو باتا ہے ابھی تک کیون آرس کیا کون سا سکشن میں آرس کیا نہ پولیس کو کلارٹی ہے نہ کوٹ کے پاس کلارٹی دی ہے وہ لوگ سرکار کے پاس کلارٹی بلکل ایک غلط طریقے سے ای اپیسوڈ چلا رہے آپ کو معلوم پہلے بھی ایک فارماؤس فائلز کے نام پر ایمیل اس کو خرید دار کر رہے ہے بھارت جنتا پارٹی کے کلاف دیش بھر میں پریس کر رہے پرچار کرنے کرناٹک میں بدان سبا چناف دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ کنیڈا سپرسٹار کچھا سدیپ کی بی جی پی میں انٹری ہو گئی ہے ان کے کرناٹک چناف لڑنے کی سمبھاونائیں بھی چتائی جا رہی ہیں حالانکہ ان سمبھاونائوں کو کچھا سدیپ نے خارج بھی کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو چناف لڑیں گے اور نا ہی اپنی قریبی سہی یوگی اور نرماتا منجو کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ صرف پارٹی کے لیے کیامپین کریں گے چلیے تو یہاں پر تمام باتوں کو خارج کرتے ہوئے کنر سپرسٹار اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے کیامپین کریں گے اور نا کی ٹکٹ مانگ گے چلیے ہم رکھ کرتے ہیں دوسری بڑی خبروں کی اور بھارت کی سب سے بڑی بیما کمپنی لائی سی نے اپنی نویش یوجنہ کو انتیم روپ دے دیا ہے ایٹی ناؤ کو سوطروں سے ملی جانگاری کے مطابق لائی سی اپنے کو نویش کا 30% ایکوٹی میں نویش کی یوجنہ بنا رہی ہے کیا کچھ یوجنہ ہے کمپنی کی ڈیٹیلز ہمارے سی یوگی انرک شاہ دے دیش کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی جو کی سب سے بڑی نویش بھی ہے جی ہاں لائی سی لائی سی کا موجودہ وطور کے اندر نویش کو لے کافی ایمبیش پلان ہے ہمارے سورس سے ملی جانگاری کے مطابق موجودہ وطور میں جو کی Fy 24 ہے وہ 3 لاک کروڑ سے زیادہ رہے گا اور یہ جو 3 لاک کروڑ ہے یہ تمام ایسیٹ کلاس کے اندر ہوگا ایکویٹی ڈیٹ بانڈ وغیرہ کے اندر یہ لائی سی کے کیا جائے گا اور جس طرح سے ہم نے ٹریک ریک آر دیکھا پچھلے کچھ سالوں کا لائی سی نے جو پروفیٹ بکنگ کی ہے ایکویٹی مارکٹ کے اندر اگر Fy 21 کی بات کرے تو وہ پروفیٹ بکنگ تھی ایکویٹی مارکٹ کی 36000 کروڑ روپے کا پروفیٹ بک کیا تھا Fy 22 کی بات کرے ویتوش 2022 کی اندر جو منافع وصولی تھی وہ 42000 کروڑ کی تھی حالانکہ جو ابھی جو ویتوش ختم ہوا ہے ویتوش 2023 کا وہاں پر فائنل فگر جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیے گئے لیکن جو ہمیں ستروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اتار چڑھاو جو باجار میں اتنا جیاد اتار چڑھاو رہا اس کے باوجود بھی LIC کے دوارہ جو منافع وصولی کی گئی ہے ایکویٹی مارکٹ کے اندر 40000 کروڑ سے زیادہ کی ہے کافی بڑا راشی ہے وہ ایکویٹی مارکٹ کے اندر لائس کے میوچل فنڈ اندرسٹری کو ہم جوڑے تو اس کا AUM بھی 40 لاک کروڑ تک ہی ہے تو اس سے بھی جیادہ جو ہے لائس کا پلان ہے تو اس کے پیچھے جو مقصد یہ ہی ہے کہ پولیسی ہولڈر ہے شیئر ہولڈر ہے ان کو ریوارڈ کیا جائے ان کو ریوارڈ دینے کے لیے لائس کا یہ جو ایمبیشیس پلان ہے انویس ٹین لاک کروڑ کا وہ موجودہ عویت ورش میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا چل یہ تو وقت ہو گیا ہے شو کو سمعبت کرنے کا لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کل ملے